تو وہ نقصان کم ہو جائے گا اسی طرح نمک جو ہے نا نمک وہ بھی کچھا زیادہ نقصان دیتا ہے پکا ہوا بولیں کم نقصان یہ جو کچھا نمک ہے نا اس سے بلٹ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کچھا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈالتا ہے ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ مگر چونکہ وہ کچھا رہ جاتا ہے روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح تو جو بلٹ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی اور پھر الٹی الٹی باتیں پھیکنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کھانا کھاتا ہی پڑا ہو گیا گھر میں تو اس کا حل یہ ہے یہ میں ہوای باتیں نہیں کر رہا بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلٹ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں آٹے میں نمک ہی نہ ڈالے ہیں جو ڈالا ہے سالن میں ڈال دیں کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے پک جاتا ہے پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں تو یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں اور اگر نمک ڈال لہے ہیں تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں خوب اچھی طرح پکائیں اس کو اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوئٹ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں کیا ہو گیا بھائی بہت آسا آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے خاص طور پر بلٹ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے گھر بھی خراب ہو جاتا ہے جو بی بی کے مریض ہیں نا طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے پھیکتے رہیں گے جب اب بلٹ پریشر کے مریض اب با گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے پکا کے رکھیں گھر میں اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے یہ جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے شیرہ ہے وہ یوں گھر گلاؤ گا لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا بہت محنت والا کام ہے یہ اس میں خواتین کو دیکھچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے ٹھیک ہے نا پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں پھر اس میں چینی اُلٹنی پڑے گی پھر چولا جلانا یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا مچ اس کے ذریعے پھر اُبالنا تو کافی ٹینشن والا کام ہے لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں شہد کھائیں بھائی